یو انساری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَقَدْ مِنَ الشَّامَ ہم ملکِ شام تشریف لے گئے فَوَجَدْنَا مَرَاحِدَا وہاں دیکھا کہ جو ضرورت خانے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَتِ کہ وہ قبلے کی جانب رخ کر کے بنے ہوئے ہیں فَقُنَّا نَنْحَرِيفُ عَنْهَا وَنَا اسْتَغْفِرُ اللَّهَا ہم اسے تھوڑا پھر کر تھوڑا پلٹ کر خبلے کے جانب بنے ہوئے ہیں مگر تھوڑا پلٹ کر ہم ضرورت کر لیتے اس کے باوجود بھی استغفر اللہ پڑھ لیتے یعنی اللہ کے دربار میں معافی چاہ لیتے کیونکہ ہم نہ چاہتے ہوئے یہ عمل انجام دیئے ہیں اگرچہ کہ خبلے کے جانب رخ نہیں ہو رہا ہے تھوڑا مر کر کیا جا رہا ہے مگر اس کے باوجود بھی استغفار پڑھ لیا کرتے تھے یہ صحابہ اکرام کی شان ہے یہاں ایک بات حضرت شیخ الاسلام بانی زامر رحمت اللہ علیہ کی یاد آ رہی ہے حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ غالباً حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کر کے فرماتے ہیں کہ استغفار جو استغفر اللہ پڑھنا ہے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں اللہ تعالیٰ بغش دیتا ہے معاف فرما دیتا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد شیطان اپنے سر پہ مٹی دال کر رو رہا تھا گڑ گڑا رہا تھا جبیریل علیہ السلام نے پوچھا تو اس نے کہا کہ اللہ کے حبیب رحمت بن کر تشریف لالیے اور سرکار تو تشریف لالیے سرکار کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد خیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ استغفر اللہ استغفار کے ذریعے کھلا رکھا ہے اس پر میں افسوس کر رہا ہوں پچھلی امتوں کو میں ایک مرتبہ جب بہکا دیتا تو ان کے لئے توبہ کا دروازہ بھی بند تھا اور عذاب نازل ہوتا تو رحمت کا کوئی چارہ نہیں تھا اب اللہ کے حبیب رحمت بن کر تشریف لائے ہیں اور استغفار کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لئے کھلا ہے لیکن استغفار آج ہمارا استغفار ایسا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں حیدر آباد کی دکن کی زبان میں تکیہ کلام کہتے ہیں تکیہ کلام کے طور پر لوگ استغفراللہ استغفراللہ پڑھ لیتے ہیں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے استغفراللہ پڑھ لیتے ہیں ما شاء اللہ کہنا بھی تکیہ کلام بند چکا ہے نہ اس کے معنی نہ اس کے استعمال کا محل معلوم ہے نہ اس کا کوئی معنی معلوم ہے نہ اس کی وجہ سے دل میں کوئی ایسی حالت اور قیفیت پیدا ہوتی ہے نہ ندامت دل میں پائی جاتی ہے بس استغفراللہ استغفراللہ پڑھ لیں یعنی ہمارا استغفر اللہ پڑھنا بھی بجائے خود ایک گناہ کے محل پر ہے یعنی ہم استغفر اللہ کی حقیقت کو نہ سمجھے ہیں اور بلکہ وہ پاک الفاظ جس معنی میں استعمال ہوتے تھے اس کا محل ہم نے بدل دیا بدل کے ایک جرم کیا اس جرم کی وجہ سے ایسے بے محل استغفر اللہ پڑھنے پر بھی ہمیں ستر بار استغفر اللہ پڑھنا چاہیے تو یہ صحابہ اکرام کی شان ہے کیا تھے وہ لوگ کہ کچھ خطا بھی نہیں کرتے تھے اور زاروں خطا روتے تھے اور آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم خطاؤں پر خطائیں کرتے ہیں لیکن توبہ اور استغفر اللہ کے ہمیں توفیق بھی نہیں ہوتی اگر کہا بھی جاتا ہے تو ایک موقع تکیہ کلام کے طور پر کہتے ہیں مفتی صاحب یہ بے محل جیسا کیا آپ فرمائیں تو یہ بے محل کس موقع پر ہوتا ہے بے محل سے مراد جو ہے لفظ کا استعمال کرنے کو بے محل نہیں کہہ رہا ہوں میں بے محل کا معنی استغفر اللہ کا معنی کیا ہے اور یعنی استغفر اللہ کہتے ہیں وقت میں دل میں کیا قیفیت پیدا ہونی چاہیے جیسے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ و استغفار کے لیے چار شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے ندامت تو جب خطا ہوئی ہے غلط ہوئی ہے تو دل میں ندامت پائی جائے اور ندامت کی نشانی آسو ہیں آسو ندامت نہیں ہے ندامت کی علامت اور نشانی آسو ہیں تو دل میں ندامت کم از کم پائی جائے اس ندامت کے ساتھ میں استغفر اللہ کہا جائے وہ چار جو استغفر اللہ کے یا توبہ کے شرائط ہیں ان چار شرائط کے علاوہ اگر استغفر اللہ کہا جائے تو وہ بے محل ہیں بے محل سے مراد کسی کے سامنے کہنا کسی موقع پہ کہنا یہ معنی مراد نہیں ہے اس کے جو شرائط ہیں ان شرائط پر عمل کرنا چاہیے